بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کوکنگ وی دیمت موم چینل پر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں آج ہم آپ سے بہت ہی لاجواب شاندار ٹیسٹی چیزی سپرنگ رول کی ریسپی شیئر کریں گے جو کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ہیں اس لاجواب ٹیسٹی ریسپی کو بنانے کے لیے ویڈیو کو اینٹرک دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ سب سے پہلے کڑائی کو رکھیں گے چولے کو پر اور دو کھانے کے چمچ ڈال دیں گے کوکنگ آئل اور ایک ٹیسپون لیسن پیسٹ ڈال دیں گے ہلکا سا فرائی کریں گے بہت زیادہ ہم نے ڈارک کلر نہیں کھانا اس کو ہلکا سا فرائی کریں گے دیکھیں لیسن ہلکا فرائی ہو چکا ہے اب ہم ڈالیں گے تین سو گرام جاں پر میں نے چیکن کو لے کر بوائل کر کے اس کو شریڈ کر دیا تھا اس کو شامل کریں گے اور اچھی طرح سے لیسن کے ساتھ اچھی طرح سے فرائی کریں گے چیکن کو دو سے تین منٹ ہم اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم ڈال لیں گے ویجی ٹیبل جہاں پر میں لے رہے ہوں ایک کپ گاجر بری کٹین کی ہوئے ایک کپ شملہ میرچ اور دو کپ باندھگو بھی ساری ویجی ٹیبل کو ڈال دیں گے اور اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم ساری ویجی ٹیبل کو بری کٹین کر کے ہی ڈالیں گے دیکھیں اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جکین مانے جے رول اتنے ٹیسٹی بن کر ریڈی ہوتے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائی کریں بہت زیادہ ٹیسٹی بہت زیادہ مزدار بن کر ریڈی ہوتے ہیں اچھی طرح سے ساری ویجی ٹیبل اور چیکن کو مکس کریں گے دیکھیں ساری ویجی ٹیبل کو ہم نے مکس کر لیے اب ہم ڈالیں گے ڈیر ٹیسپون کالی مرچ پاورڈر اب جہاں پر وائٹ مرچ کبھی استعمال کر سکتے ہیں اور شامل کر دیں گے ایک ٹیسپون نمک نمک مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم جا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ان ویجی ٹیبل کے اندر اچھی طرح سے مکس کریں گے نمک اور کالی مرچ کو اب شامل کر دیں گے تین کھانے کا چمچ سویا سوس اور تین کھانے کا چمچ ڈال دیں گے چلی سوس اور کوارٹر کپ ڈال دیں گے جگنی اگر آپ کے پاس جگنی نہیں تو آپ چیکن پاورڈر ایک ٹیسپون ڈال سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے ہم ویجی ٹیبل کو سوفٹ ہونے تک اچھی طرح سے پکائیں گے اب ہم فلیم کو ہائی کال لیں گے اور ساری ویجی ٹیبل کو ڈرائی کال لیں گے دیکھیں ماشاءاللہ سے ساری ویجی ٹیبل ہماری ریڈی ہو چکی ہیں ویجی ٹیبل کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے جہاں پر میں لے رہی ہوں میرے پاس ہے رول پٹی رول پٹی ساری رول پٹی کو میں لیدہ لیدہ کال لوں گی دیکھیں میں نے ایک ٹیبل سپون میدہ اور دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر اس کی لئے ہی تیار کال لی تھی اب ہم ایک پیس کو لیں گے اور ایک کونے کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا کونے سے اوپر ڈالیں گے فیلنگ جو ہم نے تیار کر کے رکھی تھی دو ٹی سپون میں فیلنگ کے ڈال رہی ہوں اس سے زیادہ نہیں ڈالیں گے آپ اپنی حساب سے کم جہا زیادہ کر سکتے ہیں اب ہم ویجی ٹیبل کو اچھی طرح سے ہاتھوں سے سیٹ کریں گے اور ڈال دیں گے ایک ٹی سپون موزریلا چیز اگر آپ کے پاس ہو تو آپ ڈال دیں ورنہ آپ پوری اس طرح سے سکپ کر سکتے ہیں اس سے ہمارے رول کے اندر سے بہت اچھا سا چیزی سا فلیور جائے گا اب ہم کونے کو پکڑیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے دباتے جائیں گے اور دوسرے دونوں کونوں کو بھی اس طرح پکڑ کر لیں گے اور پکڑ کے اس طرح سے اس کو کور کر لیں گے اوپر لگائیں گے جو ہم نے لے ہی تیار کر کے رکھی تھی برش کی مدد سے لگائیں گے اور اچھی طرح سے دونوں ہاتھوں سے دباتے ہوئے ہم اس کو رول کر دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت ہی یہ ایزلی ہو جاتا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ایک رول بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اسی طرح ایک اور رول کو تیار کریں گے سیم اسی طرح ایک رول پٹی لیں گے اور دو ٹی سپون فیلنگ کو رکھیں گے یہ دیکھیں دو ٹی سپون میں فیلنگ کے اوپر آکے اچھی طرح سے ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کر دوں گی اور ڈال دیں گے ایک ٹی سپون موزریلہ چیز سیم اسی طرح سے کونے کو پکڑیں گے اور دباتے ہوئے دیکھیں اس طرح سے دباتے ہوئے دوسرے دونوں کونوں کو بھی پکڑ لیں گے اور یہاں پر میں برش کی مدد سے تھوڑا سا جو ہم نے لے ہی تیار کی تھی وہ لگا دیں گے دونوں کونوں کو پکڑیں گے اور اس کو کور کر دیں گے اب ہم دونوں ہاتھوں سے اس طرح دباتے ہوئے اس کو رول کر لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوسرا بھی رول ہمارا بن کر ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح میں سارے رول کو بنا کر ریڈی کر لوں گی بہت ہی زبردست دوسرا رول بھی بن کر ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اسی طرح سارے رول کو بنا کر ریڈی کر لیں گے جو دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے رول بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں جو دیکھیں ماشاءاللہ کتنے زبردست ہمارے رول بن کر ریڈی ہوئے اب ہم ان کو کریں گے فرائی فرائی کرنے کے لیے آئل کو میں نے چولے کے اوپر گرم ہونے کے لیے راک دیا تھا فلیم ہماری لوڈ ٹو میڈیم رہے گی ہائی فلیم پر ہم بلکل بھی فرائی نہیں کریں گے ہائی فلیم پر اگر ہم فرائی کریں گے تو ہمارے جو رول ہیں وہ اندر سے بلکل کچھے رہیں گے باہر سے تو پاک جائیں گے لیکن بلکل بھی ٹیسٹی نہیں لگیں گے جو دیکھیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم ایک ایک رول کو اٹھائیں گے اور آئل کے اندر ڈالتے جائیں گے ہم پانچ سے چھے منٹ تک آئل کے اندر اچھی طرح سے رول کو فرائی کریں گے اس کا اچھا سا کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں چار سے پانچ رول کو میں ایک بار میں کنائی کے اندر ڈال دوں گی اور لو ٹو میڈیم فلیم پر ان کو فرائی کروں گی چمچ کی مدد سے اچھی طرح سے ہلائیں گے تاکہ چاروں طرف اچھا سا کلر آئے دیکھیں زبردست ہمارے اچھی طرح سے رول فرائی ہو چکے اب ہم ان کو ایک پلیٹ کے اندر نکال لیں گے کریسپی ٹیسٹی رول بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم کریں گے ڈیش آؤٹ یہ دیکھیں ما شایلہ سے سارے رول بن کر ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں ایک رول کو میں توڑ کر دکھاؤں گے یہ دیکھیں کتنا زیادہ چیزی ٹیسٹی کلر فول دیکھنے میں بھی بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو جی آج کی ہماری زبردست رول کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی ہوگئے اگر پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اسی کے ساتھ دیں اجازت تاپنا بہت زیادہ خیار رکھیں دعاوں میں اجاز رکھیں اللہ حافظ